چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور تمام لیکچرز ہمارے بلوگ پر میں موجود ہیں ہر روز ایک نیا لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے ضرور فالو کریں ہمیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے موشن ان فورس اب اس سے پہلے ہم سمپل ڈیمینشنز کے بارے میں اور یونٹس کے بارے میں پڑھے تھے اب موشن ان فورس بسیگر ہی فیزکس کے بڑے امپورٹنٹ کونسپٹس ہیں آگے جتنا بھی ہم کونسپٹ پڑھیں گے ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ کونسپٹس دونوں کونسپٹس ڈیوز ہو رہے ہوں گے اب اس لیکچر میں صرف ہم اس کا انٹرڈکشن پڑھیں گے ریڈنگ کرتے ہیں we live in a universe of continual motion in every place of matter the atoms are in a state of never ending motion اب وہ کہتا ہے کہ ہم بسیگر ایک ایسی یونیورس میں جہاں پہ continuously motion آکر ہو رہا ہے مطلب continual motion کا مطلب ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ہیل رہی ہے جو ارتہ ہے جس کا مطلب ہ پڑھر ہی ال نہیں ہے کہ ہم خود بعض اوقات موشن کر رہے ہوتے ہیں حرکت میں نیوبار ہگتا ہی ہیں ماہрамpmنگ ہوتا ہے گا ارد ندر جو ارتہ ہے وہ خود سپن کا رہی ہوترفی ہے جس کے بارے سے ہمارا دین رابت ہوتا ہے اس کے علاوہ تاوہ آند نامز بھی�무�وجود مشن کر رہی ہوتا ہے کہ روٹیٹ کر رہی ہوتیا ہے اس کے علاوہ جو یونیورس خود ہے وہ خود وہ سفر صغی اللہم ہیں موروفکر ہوتی ہیں نیو排 السلام موشن کی موشن کی سٹیت میں ہوتے ہیں موشن کی سٹیت میں ہوتے ہیں کہہ نمی پر موشن کی سٹیت میں ہوتے ہیں ہم راتے ہیں ارد خود روٹیٹ کر رہی ہے اس کے لئے ارد خود جو ہے وہ سن کے گرد گھوم رہی ہے ٹھیک ہے اوربٹ کر رہی ہے سن اور سٹارز ہیں یہ خود ایک موشن میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسل موشن ہے ان کی ٹھیک ہے اچھا ایوری فیزیکل پروسسس انوالس موشن آف سم سوٹ بکاوز او ایٹس امپورٹنز یا فیزیکل ورلڈ اراؤنڈ اس موشن ہے کہ ہر جو فیزیکل پروسس ہے جو ہمارے اردگید ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی موشن کی ورہ سے ہو رہا ہے یعنی کہ جو ہم بولتے ہیں وہ بیسکری ویبریشن کی ورہ سے ہوتا ہے کہ ہماری زبان ویبریٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی ورہ سے ہم آباز نکال رہے ہوتے ہیں اب وہ جو ویبریشن ہے نا وہ بھی ایک موشن ہی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پنکھا جو چال رہا ہوتا ہے وہ سرکولر موشن ہے کہ جو ارث روٹیٹ کر رہی ہے روٹیشنل موشن آر بیٹ کری آر بیٹل موشن آجاتی ہے اس لئے ڈیفرن ٹائپس او موشن ہے اور ہماری دنیا میں ہر جگہ ہم دیکھیں کہیں بھی دیکھ لینا تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی سپیسیفک ٹائپ او موشن آکر کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وی آرین نو آرڈی نو دات موشن انڈرس آر ریلیٹیو ہے این ڈیس چیپلر اگر ایک گاڑی کے ساتھ دوسری گاڑی چال رہی ہو تو دوسری گاڑی کے لحاظ سے جو پہلی گاڑی کی سپیڈ وہ ویری کرتی ہے انسٹیٹ آف ایبسلوٹ موشن ٹھیک ہے اور ایبسلوٹ بھی ہم کس حساب سے کہہ رہے تھے کہ جو بندہ گاڑی دونوں گاڑیوں سے باہر کھڑا اب بسکلی وہ بھی ریلیٹیو موشن ہی ہے کیوں کیونکہ وہ with respect to ground یا کہہ لیں کہ state of rest with respect to ground وہ موشن کو observe کر رہا ہوتا ہے دونوں گاڑیوں کی ٹھیک ہے اس لیے ساری موشن جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی 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 اچھا اب اگلا topic either displacement وہ ہم کل کے لیکچر میں کریں گے آج کے لیکچر کے لیے میرے خیال اتنا کافی ہے introduction ہم نے تھوڑا briefly لے لیا کیا ہوتی ہے موشن اور کہاں کہاں ہم نے موشن دیکھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی سب کل دیکھیں گے تب تک اللہ حافظ دیکھیں گے تب تک اللہ حافظ